اتنے بھی سوشل میڈیا کے اندر نفرت فیلانا چاہتے ہیں اشترات کرے اس سانیہ کو انسانیت کا قتل سمجھے جائے ایک پیش پر آخٹے ہوں ہمارا گل زرے گا تو کس کا چولا زلے گا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا قرار واقعی سزاد یا سٹوڈنٹ پولٹیکس نہیں ہونے کی وجہ سے معاشرہ تباہی کی طرف گیا میرا نام زشان احمد ہے میرا تعلق اسطور سے گلگت بلیستان سے سانیہ نلتر جو ہوا ہے گلگت کے اندر ہم اس کی جتنی زیادہ مضمت کریں وہ کم ہے یہ ایک دیشت گردانہ فیل ہے گلگت بلیستان کی عوام تمام مسالک تمام مکتب فکر تمام جو قومیں وہاں پہ بستی ہیں ہم سب متفق ہو کے اس سانیہ کی پردور مضمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے اور جو لا انفورسمنٹس ادارے ہیں ہم اسے مطالبہ کرتے ہیں کہ فیل فور جتنے بھی مجرمین اس میں شامل ہیں ان کا ٹرائل کر کے ان کو سزائیں دلائے جائے کیونکہ اس طرح کے واقعات ہمارے علاقے کے امن کو ہمیشہ سے تباہ کرتے آئے ہیں اور اس کے ذریعے ہمارے علاقے کے اندر انتشار پھیلتے ہیں اور ہمارے علاقے کا جو پڑا امن ماحول ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم ایک پڑی لکھی محضب قوم خود کو سمجھتے ہیں ہمارے وہاں پہ لیٹرسی ریٹ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم سوشل میڈیا جو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم امن کی بات کر سکتے ہیں محبت کی بائیچارے کی بات کر سکتے ہیں اس طرح کے واقعات کی مذہبت کر کے اس طرح کے واقعات کو مصرد کر سکتے ہیں لیکن ایک سوچ جس طرح کی سوشل میڈیا کے اندر چند اناثر نے دکھائی ہم ان کو علاقار ہی کہیں گے ایسے لوگ علاقے کے مخلص لوگ نہیں ہیں یہ بیڑونی ہاتھوں کے ذریعے استعمال ہونے والے علاقار اور سہولتکار ہیں جو علاقے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے بہت سارے پیجز اور آئیڈیز جو ہیں وہ صرف انہی واقعات کے دوران ہی ایکٹیو ہوتی ہیں آپ ان کو نہیں دیکھو گے کہ پورے سال آپ ان کو نہیں دیکھو گے یہ پلانٹڈ پیجز اور گروپس اور آئیڈیز ہوتی ہیں جو اس طرح کے واقعات میں جلتی پہ آگ پہ تیل کا کام کرتے ہیں اور نفرت فیلانے اور اشتحال فیلانے کا کام کرتے ہیں ان کا گلگت بلیستان کے عوام وہاں کے امن اور وہاں کے جو باسیوں سے کوئی منلب تعلق نہیں ہے یہ پلانٹڈ لوگ ہیں باہر کے علاقار ہیں جو وہاں کا امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کے آپس میں جو محبت اور جو بیچارگی ہے اس کو ختم کرنے کی یہ ساجش ہے تو ہم اس کی جتنی مضمت کریں کم ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں جو پڑے لکھے ہمارے نوجوان ہیں وہ آگے بڑھیں اس کو مسترد کریں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے مصبت پیغام دیں آپس میں بیچارگی کا امن کا ایک اچھا پیغام دیں پروگریسیو سوچ کا پیغام دیں آپس میں ملجل کے رہنے کا پیغام دیں اور ایسی جو جتنے بھی سوشل میڈیا کے اندر اس طرح کے جو لوگ ہیں جو نفرت فیلانا چاہتے ہیں ان کا مسترد کریں اور ان کی مضمت کریں جی میرا نام شفقت علی سلیم ہے میرات عرق گزر سے ہیں ہم سمجھتے رہے اس سے پہلے بھی کوئی بھی سانیہ ہوا کوئی بھی واقعہ ہوا تو اس کو ہم کسی شکل میں کسی فرقے کے ساتھ جوڑ کے ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے میرا اپنا پرسنل بیو یہ ہے میرا اپنا نظر یہ ہے کہ اس سانیہ کو ایک انسانیت کا قتل سمجھا جائے بحثیت انسان ہونے کے ناتے ہمیں یہ سوچنا چاہے یہ انسانوں کا قتل ہے کسی شیعہ سنی اسماعیلیہ کا قتل نہیں یہ تو ریاست کی ریڈ کے اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان ہے ریاستی اداروں کے اوپر کہ یہ جو واقعہ ہوا پچھلی دفعہ جو پولیس نے بھی ایک ریپورٹ دی ہے کہ یہ جو واقعہ تھا وہ کسی ذاتی دشمنی کا یا زمینی تنازے کا جو تسلسل تھا تو اگر یہ ریاست کو پتا تھی ریاستی اداروں کو پتا تھا کہ یہ ذاتی دشمنی یا کسی تنازے کا شکار ہونے والا ہے تو اس سے پہلے اقدامات کیوں نہیں کیا جاتے ہیں آج سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جو جن کو مطلب ریاست نے وہ نہیں دی ہے ریاست نے اس کے اوپر مطلب کام نہیں کیا ہے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ریاستی اداروں کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا یہاں پر مطلب ٹینشن کوئی واقعہ اس طرح کا ہوا تو اس کے بعد شیعہ سنی رنگ دے کر یا فساد کرنے کی یہ مطلب یا الیٹریٹ لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کو شیعہ سنی فساد کی طرف لے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ ریاست کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ریاست یہ کام کرے امن فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے ریاست کو آگے آنا ہوگا یوت کا ہی کردار ہو سکتا ہے کہ وہ مذہبی منافرت کو روکنے کے لیے اس سوشل میڈیا کا خصوصاً بہت پوزٹیو طریقے سے استعمال کرے ہمیں خوشی اس بات کی ہوئی کہ یہ واقعہ جب ہوا تھا اس سے ایک دو دن میں اس طرح کی منافرتیں فیلائی گئی لیکن بعد میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یوت ہی سامنے آئی سٹوڈنٹس ہی سامنے آئے بہت سے جگہوں میں پاکستان میں گلگت بلدستان میں ہر جگہ جگہ پر احتجاج ہوئے وہاں پر یوت نے اپنا رول پلے کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک مصبت قدم یوت نے پہلی بار یا مطلب اس سے پہلے بھی مذہبی منافرت جو فیلائی جاری تھی اس کو بہت ہی پرزور انداز میں کنڈم کیا یوت نے تو یہ یوت کو کردار کو میں سراتا ہوں اور یوت کو مزید اس طرح کی مطلب ایکٹیوٹیز پر امن ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے احتجاجات یا اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ایک اچھی کمپینٹ چلانے کی ضرورت ہے میرا نام معروف شاہ ہے اور میرا تعلق سکردو سے ہے آج پوری گلگت بلدستان کی فیضہ سوگوار ہے جو سانہ نلتر کا جو واقعہ پیش آیا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اہل سنت کے جنہیں برادران ہیں ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور جو لوائقین ہیں میں ان سے تازیت کرتا ہوں اور ہماری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں سب سے پہلے میں اس واقعے کی برپور مضمت کرتا ہوں اور جو حاکم وقت ہیں جو حکومت ہیں ان اداروں سے میں یہ احتجاج اور یہ بلکی آپ احتجاج کہہ لیں کہ میں ریکارڈ کرتا ہوں کہ ان فوراں ان دیشتگردوں کو پکڑا جائے اور انہیں کیفر ایک کردار تک پہنچایا جائے ایک زمینی تنازعہ تھا یہ تنازعہ عدالت میں دو سال سے چل رہا ہے اگر یہ فیصلے بروقت کیے جاتے تو آج یہ ابسوسناک ثانیہ پیش نہ آتا سائبر کرائم کے حتیان پر بیسے قانون تو لاغو کیے جاتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا یہ ہمارے ہاں سب سے بڑا علمی آپ کہہ لیجئے سوشل میڈیا کی حوالے سے ہر نوجوان کا پواکت آگیا ہے کہ ہم ایک پیچ پر اکھٹے ہوں اگر ہم یہاں سے بھی نائتفاقی یا فرقہ واریت کو اگر آپ مزید ترنگ دیں گے تو یقین جانے ہم ستر سال مزید پیچھے دکیل دیں گے ویسے بھی ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں فرقہ واریت کی وجہ سے میرا نام تاریخ عزیز ہے میں اکراج یونیسٹر کا سٹوڈنٹ ہوں بلتستان سے میرا تعلق ہے جو نلتر سانیا ہوا ہے یا کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں دیشتگردی چاہے وہ جس فارم میں بھی ہو وہ قابل مزمت ہے یہ قابل قبول کسی صورت میں بھی نہیں ہے اب یہ ایک واقعہ ہوا ہے اس کے تدارک کے لئے ہمیں اقدامات کرنا چاہیے یہ بجائے اس کے کہ ہم مسلک مسلک کھیلنے لگ جائیں جن لوگوں نے بھی جن اناثر نے بھی فرقہ واریت کھیلنی ہے وہ گلگیت بلتستان سے باہر جا کے کھیلیں ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ اپنے علاقے کے عمد کو خراب کریں اور ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنیں ہمارا عمد خراب ہو رہا ہے قومت کو چاہیے کہ اس کے تدارک کے لئے فوری اقدامات کریں اور اس کو مسلکی رنگ میں ڈلنے نہ دیا جائے اور جو شدت پرسن اناثر اس کو مسلکی رنگ میں ڈالنے کی کوشش کرنے ان کے خلاف بروقت کاروائی کی جائے تاکہ ان کے عزائم خاگ میں مل جائے جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا ہم ایک دوسرے کے مقابل میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس بات کا ہمیشہ خیال لکھیں اپنے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا کریں کہ ہماری لڑائی سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے ہمارا گل جلے گا تو کس کا چولا جلے گا ان تمام باتوں کو خیال لکھا جائے اور رہی بات ہمارے استعمالی مسائل کی تو وہ زیادہ ہیں ہمیں ان پر فوکس کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چال ہے کہ ہمیں اپنے مسائل سے بٹکایا جا رہا ہے کسی اور طرف دیکھے لے جا رہا ہے سوشل میڈیا کا استعمال اس کے فوائد بھی ہے اور اس کی نقصانات بھی ہیں میرے خیال میں اس کا مسبت انداز میں استعمال ہونا چاہیے اور اس کی مونیٹرنگ کو جو ہے وہ سخت ہے سخت کیا جانا چاہیے سوشل میڈیا سے جہاں پہ کچھ لوگ متدل بیانات دےنا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ عمد کا پرچار کرنا ہے تو کچھ لوگ فرقہ واریت کو ہوا دےنا ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے جو عمد کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا ہے اور کہیں نہ کہیں اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں جو یہاں رچایا جا رہا ہے میرا نام عارف حسین ہے میرا تعلق کو سکردو سے ہیں جو حالیہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ہمیں نہایت افسوس ہوا کافی عرصے بعد جو ایک واقعہ ہوا جس کو فرقہ واریت رنگ دینے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دیشتگردی کا نہ کوئی فرقہ ہوتا ہے ورنہ اس کا کسی گلگیت بلتستان کی گروہ سے کوئی تعلق ہم نے نظر نہیں آتے اگر دوسری طرف حکومت کا جو موقف ہے کہ یہ زمینی تنازیات ہے تو ہم سمجھتے کہ یہ ریاست کی ناکامی ہے کہ اس طرح زمینی تنازیات کو وہ اداروں کے ثروح حل کریں نہ کہ یہ اس طرح کے واقعات کی طرف جو ہنا عوام آنے پر مجبور کیا جائے اس وقت جو گلگیت بلتستان کی جو سب سے زیادہ جو مسائل مجھے لگتے ہیں کہ انفرسٹریکچر نہ ہونے کے برابر ہیں جس طرح ہم میں بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں ہم بار بار بلتستان میں یہ ایف ڈیولیو کو روٹ کے میعاری تعمیرات کے لئے ہم ان کو کہہ رہے ہیں روٹ کو اس طرف ہم ان کو توجہ دلا رہے ہیں تو اس کے علاوہ بیروزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہے ہیں اس طرح یہ اس کے پیچھے ابھی آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ابھی آنے والے چند سالوں میں مزید سٹوڈنٹس کی ریجوئیٹس فارغ ہوں گے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے تو ہم سمجھتے کہ اس طرح کی واقعات کو مضموم مقاسد کے لئے استعمال کرنے کے وجہے اس میں آپ آمن آمن رکھیں اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں تو اس میں بھی ہم نے لوگوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ آمن کو خراب کریں تو ہمیں اس طرح کے موقع کسی کو نہیں دینا چاہیے اور حکومت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کا جو ایک فری این فیر کوئی انویسٹیگیشن کر کے اس کو رپورٹ منظر عام پلائے اور لوگوں کو جو اگر بھی اس میں ملوث ہو چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو اس کو قرار واقعی سزا دے دیں اور دوبارہ اس طرح کی کوئی آمن کو خراب نہ کر سکتے اس وقت جو بڑا جو آمدان کا ذریعہ ہے وہ ٹوریزم ہے اگر آپ اس کے فضاء کو قائم نہیں رکھیں گے وہ بھی نہیں آئیں گے پھر مزید مشکلات ہو سکتے ہیں اس میں ریاست نے ابھی تک کوئی اقدام نہ اٹھایا ہے نہ اس سے پہلے کا بھی اٹھایا ہے یہ ہمارے گلگت بلتستان میں ہمارے وہاں جو علماء کرام ہیں ان کی مرہون منت ہے کہ یہ واقعہ دب گیا وہاں کے جو بزرک ہے وہاں کے جو سمجھدار دانشور طبقہ ہے وہاں کے جو سن آف سوائل ہے ان کی دلچسپی اور ان کی کردار کی وجہ سے یہ فساد اس لیول پہ نہیں پھیلائی جس لیول پہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ماضی کی طرح کہ یہ پورا گلگت بلتستان میں یہ آگ لگے گی اور یوت اب جان چکی ہے پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا خبریں نہیں آتی تھی افواہوں کے اوپر بڑے پیمانے پر تباہی مشجی تھی ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کو لوگ ہر طرح سے استعمال کرتے ہیں اس طرح سے پہلے کی طرح اس کو فتنہ فساد کی طرف لے کے نہیں گیا بلکہ جگہ جگہ اس فرقہ وارانہ فسادات کو لوگوں نے کنڈم قرار دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹالیس سے پہلے وہاں پہ کوئی لڑائی جگڑا نہیں تھا آپس میں شادیاں ہوتی تھی تمام مکاتب فکر کے لوگ مل جل کے رہتے تھے تمام ایونڈ وہاں پہ مشترکہ ہوتے تھے علاقائی رقص ہوتے تھے سال میں ایک دو دفعہ سردیوں میں آلک گرمیوں میں آلک تو یہ سینٹالیس کے بعد سے یہاں بہت ساری چیزیں خامیاں گئی ہیں خامیاں ادھر اتنا باہر سے انجیکٹ کیا گیا ہے باہر سے جو بھی چیز وہاں گیا ہے اس نے خرابی پیدا کیے وہاں پہ گلگت بلتستان کی جو ہماری قومی تشخص ہے اس کے اوپر ہمیں مل جوڑ کر سیاست کرنے کی ضرورت ہے اور جتنے بھی وہاں جو یونائٹڈ نیشن کے اندر پاکستان اور انڈیا دونوں اس چیز کے پابند ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی نہ مذہبی نہ کوئی سیاسی جماعتیں وہاں ایکزیس نہیں کر سکتی ہے مقامی جماعتوں کی بات کی گئی ہے اور مقامی حکومتوں کی بات کی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے مسئلے کا حل وہاں کے مقامی حکومت ہو بااختیار آئنساز اس حملی ہو جو وہ اس حملی جو ہماری مستقبل کا فیصلہ کر سکے نوجوان طبقے کو باشعور ہونے کی ضرورت ہے ان کو سٹوڈنٹ پولٹکس سے شروع کر کے آگے یوت پولٹکس کے اندر جائیں یوت کے بعد پارلیمن پولٹکس کی طرف جانا چاہیے سٹوڈنٹ پولٹکس نہیں ہونے کی وجہ سے معاشرہ تباہی کی طرف گیا ہے آج دیکھیں ہماری جو لنگڑی لولی اس حملی ہے اس کے اندر ایک دو لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے گرانڈ سطح پہ سٹوڈنٹ پولٹکس کی ہو یوت پولٹکس کی ہو پھر پارلیمن کے طرف آیا ہو وہاں کی جو سیاست ہے وہ ایک بالادس طبقے کو دیا گیا ہے جن کے باپ دادا سے چلے آرہے ہیں ایک سلسلہ چند حلقوں میں یہ چیز توڑے ہیں ہمارے دوستوں نے وہ جو باپ دادا کی جو گدنشینی کے سلسلہ تھا اس کو توڑا ہے چند لوگوں نے مگر آج بھی مجورٹی وہی لوگ جو بالادس طبقے کے منظور نظر لوگ ہیں انہی پر اس حملی ہے بڑے بڑے بیروکریٹس کے بچے ہیں تو اس سیاست کو ہمیں عام گلی میں لانا چاہیے محلوں میں لے کے جانا چاہیے تعلیمی اداروں کے اندر لے کے جانا چاہیے جہاں جمہوریت کی نشنما ہو جہاں جمہوریت پنپے ہیں اور جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ عام آدمی کا مسئلہ ڈسکس ہو اور عام آدمی کو روزگار ملے عام آدمی کا صحت کا مسئلہ حل ہو عام آدمی کا پینے کا ساپ پانی کا مسئلہ حل ہو عام آدمی کے چراغاہوں کا مسئلہ حل ہو عام آدمی کے جو زمینوں کے تحفظ کا مسئلہ حل ہو عام آدمی کو سیف ٹرانسپورٹ کے راستے ملے ہیں عام آدمی کے جو مسائل ہے وہ حل ہونے کے لیے نوجوان طبقے کو آگیا آنا کی ضرورت ہے جب تک نوجوان طبقہ آگیا ہے کہ معاشرے کی بھاگ دوڑ نہیں سنبھالے گا اس وقت تک مخصوص لوگ ہوں گے جن کو یہاں بنگالہ سے آپریٹ کیا جائے گا جن کو یہاں رائی ونڈ سے آپریٹ کیا جائے گا جن کو گڑی خدا بخش اور دیگر جگہوں سے نائن زیرو ہے یا عزیز آباد ہے دیگر جگہوں سے آپریٹ کرنے کا سلسلہ ہے اس کو رک جانا چاہیے گلگت بلتستان کا فیصلہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کرنا چاہیے گلگت بلتستان کے بایختیار آئین سائز اس حملی کو کرنا چاہیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ گلگت بلتستان کا بایختیار آئین سائز اس حملی بنایا جائے وہ اس حملی فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے بہت سارے معمالی کے ایسے ہیں جن کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے ٹوریزم کے ٹوریزم کے اوپر ان کے پوری معیشت چل سکتی ہے اگر آپ وہاں پہ اسکردو ائرپورٹ کو آل ویدر ائرپورٹ بناتے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل ائرپورٹ بناتے ہیں اور ویزے کا سسٹم وہاں کرتے ہیں تو آپ کی معیشت تو بہت اوپر جائے گی بلکہ آپ پاکستان کے بھی خرصے آپ اتار سکتے ہو اور گلگت بلتستان کے جو بیروزگاری ہے ختم ہو سکتی ہے اس کے لئے حکومت کے پاس کوئی یوت کو دینے کے لئے میرے خیال سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی پالسی ہے کوئی پالسی بنانے چاہیے یوت کو کوئی ہنرمندی کے لئے ہوتلنگ کا منیجمنٹ کا یہ بہت سارے ادارے ہمارے کراچی میں اسلامباد میں بہت ساری جگہوں پہ ہیں تو گلگت بلتستان کے حکومت کو چاہیے کہ ان جگہوں پہ ہمارے یوت کے لئے سیٹم مختص کر کے یہاں سے یوت کو تیار کریں اور وہاں روزگار کے مواقع کریں